خبردار امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی مت کریں بہت سے لوگ یہ دو بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی میں نے خود بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور جہاں تک مجھے علم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نے خود بھی یہ دو بہت بڑی غلطیاں کی ہے اور اب میں نے اللہ کی برگاہ میں معافی بھی مانگی ہے اور آپ کو بھی میں خبردار کر رہا ہوں کہ ویڈیو خاص طور پر مردوں کے لیے ہے کیونکہ مرد امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں بہت سے لوگ انہیں غلطیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اپنی کامعلمی میں ساری زندگی نماز بڑھتے رہتی ہیں لیکن ان کی نماز قبول ہوتی ہی نہیں ہے چلیں جانتے ہیں کہ یہ دو غلطیاں کونسی ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے خدا کی قسم آپ کے صرف ایک شیئر سے آپ کے ایک پلک سے اگر کسی مسلمان کی بھی نماز صحیح ہو گئی تو آپ کو اور مجھے ساری زندگی سباب ملتا رہے تھا اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے میں فتما نہیں دیرہ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ گار ہو جائیں کیونکہ آپ کو ایک غلطی کا علم تابعہ آپ نے دوسروں تک نہیں پہنچائی چلیں جانتے ہیں کہ یہ دو بہت بڑی غلطیاں کونسی ہیں سب سے پہلی غلطی تو بہت سے لوگ تقبیر تحریمہ میں کرتے ہیں اگر آپ نے ذرا سا بھی امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوں گے دوسری بہت بڑی غلطی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی اور وہ لیٹ ہو جاتے ہیں جب وہ بعد میں آکے جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام رکوع کر کے واپس کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں آکے خود ہی رکوع کر کے خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ رکعت ہونے حاصل ہو گئی ہے تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی وہ رکعت آپ کو حاصل نہیں ہوئی وہ رکعت آپ کو بعد میں ادا کرنی پڑے گی